ناظرین ملائشیا سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں انتظامی اور قانونی معاملات کے لیے مخصوص علاقے تعمیر کیے گئے ہیں جنہیں الگ شہر یا زلے کا درجہ دیا جاتا ہے بھارتی دار الحکومت نئی دہلی میں بھی ایسا ہی ایک نیا سرکاری زلہ تعمیراتی مراحل سے گزر رہا ہے ایک بڑے ری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کے تحت زیر تعمیر یہ نئی امارتیں سرکاری دفاتر کے لیے مختص کی جائیں گی لیکن انہیں کسی نئی جگہ پر تعمیر نہیں کیا جائے گا بلکہ موجودہ انتظامی مرکز کی ہی اثر نو مکمل تزین و آرائش کی جائے گی جس میں بھارتی پارلمنٹ کے ساتھ ساتھ سادر کا سرکاری دفتر بھی شامل ہے اس منصوبے کی مجموعی لاغت کا تخمینہ تقریباً دو اشاریہ سات ارب امریکی ڈالرز لگایا گیا ہے بھارت کے اس انتظامی مرکز کو برطانوی دور حکومت میں ڈیزائن کیا گیا تھا برطانوی حکومت نے 1911 میں اس وقت کی برطانوی ہندوستانی سلطنت کے دارالحکومت کو کلکتہ سے دہلی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جس کی وجہ کلکتہ کے قوم پرستوں کی نوعبادیاتی حکومت کے خلاف زبردست احتجاجی تحریک تھی ایک نئے انتظامی علاقے کی تعمیر کے لیے ایسے علاقے کا انتخاب کیا گیا جسے ماضی میں بھی خطے کے سیاسی مرکز کی حیثیت حاصل رہی ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس منصوبے کا اتدائی نقشہ معروف برطانوی ماہر تعمیرات ایڈمن لٹائنس نے تیار کیا جس کے بالائی حصے میں سیاہ رنگ میں دہلی کا پرانا علاقہ دکھایا گیا جبکہ سرخ رنگ میں نئے شاہی دار الحکومت دہلی کا پروپوزڈ علاقہ ظاہر کیا گیا تھا اس نقشے میں پارکس اور سرکاری امارتوں کے ساتھ ایک ایک روایتی علاقہ بنایا گیا تھا جسے اس دور میں کینگز پاث اور موجودہ وقت میں راج پت کہا جاتا ہے اس نقشے کے لیے ایڈمن لیوٹنس نے دنیا بھر کی مشہور ترین تعمیرات کو بھی مد نظر رکھا جیسے پیرس کا شانز لیزے جس کے ایک سرے پر آرک ڈی ٹریموف یعنی فتح کی مہراب واقع ہے اسی طرح لیوٹنس کی طرف سے ڈیزائن کیے گئے راج پت کے ایک سرے پر آل انڈیا وار میموریل کا تصور پیش کیا گیا جسے آج انڈیا گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اسی طرح ایک اور خیال امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل مال سے بھی لیا گیا ان دونوں شہروں میں ایک مرکزی علاقہ تعمیر کیا گیا ہے جو تقریباً 3.5 کلومیٹر طویل ہے دونوں دارالحکومت اپنی جیومیٹری کے لحاظ سے ایک ہی طرح سے ترتیب دیئے گئے ہیں جن میں چھوٹی رابطہ سڑکیں اور ترچھی گلیاں مرکزی علاقے سے جا ملتی ہیں واشنگٹن مال کے ایک سرے پر مرکزی امارت یعنی کانگریس واقع ہے اسی طرح نئی دیلی کے مرکزی علاقے کے ایک سرے پر آپ کو وائس رائے ہاؤس ملتا ہے جو برطانوی حکومت کے نمائندے کا سرکاری دفتر رہ چکا ہے یوں تو تعمیراتی لحاظ سے دونوں شہروں کے درمیان واضح مماثلت موجود ہے لیکن یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ جس تناظر میں یہ دونوں انتظامی مراکز تعمیر کیے گئے تھے وہ بنیادی طور پر ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے واشنگٹن ڈی سی امریکی آزادی کے نتیجے میں وجود میں آیا اور اس نئے دار الحکومت کو بے آباد زمین پر تعمیر کیا گیا تھا دوسرے جانب ہندوستان کا انتظامی مرکز دہلی میں تعمیر کیا گیا جو پہلے ہی دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک تھا انگریزوں نے یہاں اپنا حکومتی مرکز قائم کرتے ہوئے اپنی بادشاہت کو برے صغیر کی گہری تاریخ سے جوڑ لیا تھا اس کے علاوہ واشنگٹن ڈی سی آزادی کے بعد وجود میں آیا جبکہ نئے دہلی کو ایک نو آبادیاتی طاقت نے تعمیر کیا تھا ہندوستان کی آزادی کے بعد دہلی کا انتظامی ظلہ ایک نئی آزاد قوم کا مرکز بن گیا اور اسے مزید ترقی دی گئی کیونکہ بہت سی امارتوں کی حیثیت اور ذمہ داری تبدیل کرنے کی ضرورت تھی وائس رائے ہاؤس کو راشتر پتی بھون یعنی صدر کی سرکاری رہائش گاہ بنا دیا گیا پارلیمنٹ کو جسے برطانوی دور میں قانون ساز کاؤنسل کی حیثیت حاصل تھی اب ہندوستان کی جمہوری طور پر منتقب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آزادی سے لے کر اب تک اس شہر کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے اور اس علاقے پر ترقی کا بے پناہ دباؤ بھی آج تک قائم ہے یہاں دفاتر کے لیے نئی امارتوں کی تعمیر جاری رہی لیکن اس علاقے کو کیسے ترقی دی جائے اس کے بارے میں ویجن کا فقدان تھا آج نئی دیلی کے مرکزی حصے کو ملک میں ایک اہم مقام حاصل ہے یہاں کے پاکس سماجی سرگرمیوں کی مقبول جگہ بن چکے ہیں جبکہ ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی پریڈ بھی یہی منقد کی جاتی ہے لیکن موجودہ وقت میں بہت سی امارتیں ماضی کی سرگرمیوں کے بجائے دیگر مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں جبکہ یہ انتظامی مرکز دراصل صرف سرکاری امارتوں پر مشتمل ہے سیکریٹیریٹ کی امارتیں ماضی میں حکومت کی مختلف وزارتوں کے زیر استعمال رہیں لیکن اب ان کا رقبہ ضرورت کے لحاظ سے انتہائی کم ہے یہی وجہ ہے کہ وزارتوں کے ساتھ ساتھ وزیر آزم کی رہائشگاہ کا ایک بڑا حصہ بھی دارالحکومت کے مرکزی علاقے سے باہر واقع ہے اسی صورتحال پر غور کرتے ہوئے بھارتی حکومت نے پورے علاقے کو از سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہندوستانی ماہر تعمیرات بمل پٹیل کی ہدایت کے تحت تعمیراتی فرم ہسمک سی پٹیل نے ایسا ڈیزائن تیار کر لیا ہے جس دارالحکومت کے مرکزی علاقے کا مستقبل سمجھا جاتا ہے بھارتی پارلمنٹ کی امارت جمہوریت کے تقاضوں کے لحاظ سے اب ناکافی ہو چکی ہے اور ساختی طور پر وہ سیدھا حالت میں ہے اس لیے قدیم امارت کے بلکل ساتھ پارلمنٹ کے لیے ایک نئی امارت تعمیر کی جائے گی قدیم پارلمنٹ دائرے کی شکل میں تعمیر کی گئی تھی جبکہ نئی امارت تکونی شکل میں بنای جائے گی اس کے باوجود نئی امارت کے لیے مختلف قسم کے ڈیزائن بھی تیار کیے جا رہے ہیں پارلمنٹ کی موجودہ امارت تین نیم دائروں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں ان میں پارلمنٹ کے دونوں ایوان اور ایک لائبریری بھی شامل ہے درمیان میں ایک مشترے کا ہال واقع ہے جہاں سے آپ مختلف کمروں تک جا سکتے ہیں جبکہ ان امارتوں کے درمیان مختلف سہن بھی موجود ہیں یہ پوری امارت ایک دائرے میں گھری ہوئی ہے جس میں دفاتر کے لیے جگہ فراہم کی گئی ہے بلکہ اسی طرح پارلمنٹ کی نئی امارت میں دفاتر کی جگہ بھی باہر کی طرف ہوگی لیکن امارت کے اندر سہن کے حصے کو کم کرتے ہوئے جگہ کو نمائن طور پر زیادہ موثر طریقے سے استعمال کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ پارلمنٹ کے دونوں ایوانوں کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق وسیع بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں سیکریٹریٹ کی امارتیں تمام وزارتوں کے لیے ناکافی ہو چکی ہیں جبکہ راجپت کے ارد گرد پھیلی بہت سی امارتیں جن میں اضافی دفاتر قائم ہیں بہت سیدھا ہو چکی ہیں اس لیے ان امارتوں کو ڈیمولش کر دیا جائے گا تاکہ بڑے پیمانے پر نئے مرکزی سیکریٹریٹ کے لیے جگہ بنائی جا سکے اس طرح بھارتی حکومت کی تمام وزارتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ممکن بنایا جائے گا ان بڑی امارتوں میں ہر ایک کے درمیان میں ایک سہن ہوگا جو ملاقات اور آرام کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تمام امارتوں کے درمیان آمد و رفت آسان بنانے کے لیے زیر زمین الیکٹرک ٹرانزٹ سسٹم کی منصوبہ بندی کی گئی ہے جس کا سٹاپ ہر امارت کے سامنے بنایا جائے گا اس کے علاوہ یہاں ایک مرکزی کانفرنس سینٹر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں بڑی تقریبات منعقد کی جا سکیں گی اس امارت میں مختلف آڈیٹوریم کے علاوہ کئی کانفرنس اور سیمنار رومز بھی بنایا جائیں گے بھارت کی نیشنل آرکائیو بیلڈنگ بھی راجپت کے ساتھ واقع ہے یہ فیلحال برطانوی دور کی ایک پرانی امارت کے ساتھ ساتھ ایک نئی امارت پر بھی مشتمل ہے جسے بعد میں تعمیر کیا گیا تھا موجودہ تعمیر نو کے تحت اس امارت کے قدیم حصے کی تزین و آرائش کی جائے گی جبکہ بعد میں تعمیر کی گئی امارت کو ڈیمولش کر کے اس کی جگہ نئی امارت تعمیر کر دی جائے گی اسی مرکزی علاقے میں اندرہ گاندی نیشنل سینٹر فور دی آرٹس بھی واقع ہے حکومتی مالی ایانت سے چلنے والا ایک بڑا ثقافتی ادارہ ہے اس سینٹر کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے گا کیونکہ موجودہ امارتوں کو منہدم کر کے نئے مرکزی سیکریٹریٹ کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے انسٹیوٹ کی نئی امارت انڈیا گیٹ سرکل میں تعمیر کی جائے گی ایک اور امارت جسے نئے مرکزی سیکریٹریٹ کے لیے منہدم کرنے کی ضرورت ہوگی وہ نیشنل میوزیم ہے اس مرکزی سیکریٹریٹ میں کیونکہ تمام وزارتوں کو اکٹھا کیا جائے گا اس لیے سیکریٹریٹ کی موجودہ امارتیں خالی کر دی جائیں گی نیشنل میوزیم کو ان دونوں وسیع امارتوں میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے جس کے بعد نئے نیشنل میوزیم کے لیے موجودہ وقت کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ جگہ میسر آ سکے گی تعمیر نو کی نگرانی کرنے والے ماہر تعمیرات بمل پٹیل نے بھی اسے ایک علامتی تبدیلی قرار دیا ہے جو ایک جمہوری ملک میں عوام کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے برطانوی دور میں پرانا سیکریٹریٹ بلندی پر بنایا گیا تھا جس میں سرکاری امارتیں ریزنر ہل پر واقع تھیں لیکن ان امارتوں کو عوام کے لیے میوزیم میں تبدیل کرنے اور مرکزی سیکریٹریٹ کو راجبت کے قریب منتقل کرنے کا یہ منصوبہ آزاد ملک میں عوامی حکمرانی کی اکاسی کرتا ہے ماہر تعمیرات بمل پٹیل کے مطابق اگر وزیر آزم اپنے دفتر میں موجود نہ ہوں تو ایک عام شخص ان امارتوں کے پاس جا سکتا ہے اور ماضی کے ان بڑے تعمیراتی منصوبوں کو دیکھ سکتا ہے مستقبل میں ان تمام امارتوں کو میوزیم میں تبدیل کر دیا جائے گا جہاں ہر کسی کو جانے کی اجازت ہوگی بمل پٹیل کا منصوبہ ہے کہ نائب صدر اور وزیر آزم کی رہائشگاہ کو بھی ایک نئی جگہ منتقل کر دیا جائے فیلحال وزیر آزم کی رہائشگاہ مرکزی علاقے سے باہر ہے لیکن تمام امارتوں کی نئی ترتیب نہ صرف تمام حکومتی اہدے داروں کو ایک دوسرے کے قریب لائے گی بلکہ ہندوستان کی سیاسی درجہ بندی کی بھی اکاسی کرے گی اس علاقے کے مرکز میں ایمان صدر واقع ہے جو ہندوستان کے سب سے عالی اہدے دار کا دفتر ہے ایمان صدر کے اطراف میں ایک طرف نائب صدر اور دوسری طرف وزیر آزم کا دفتر ہوگا جو اگرچہ سب سے زیادہ سیاسی طاقت کا حامل ہے لیکن رسمی درجہ بندی میں تیسرے نمبر پر آتا ہے اس رہائشگاہ کے قریب ہی وزیر آزم کا نیا دفتر موجود ہے جو اس وقت پرانی اور نئی پارلمنٹ کے بالکل سامنے واقع ہے آخر میں راجپت یعنی مرکزی علاقے اور اس کے پاکس کی مرمت کی جائے گی یہاں نئے پودے لگائے جائیں گے سہولیات کو مکمل طور پر جدید بنایا جائے گا اور پیدل چلنے والوں کے لیے انڈر پاس تعمیر کیے جائیں گے سینٹرل ویسٹاری ڈیولپمنٹ نامی یہ منصوبہ ہندوستان میں متنازع ہو چکا ہے اور مختلف حلقوں کی جانب سے اس پر تنقید کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دوسرے شہروں سے دیلی آنے والوں کو اب اس علاقے کی سیاحت میسر نہیں آسکے گی جبکہ چند شہریوں کا خیال ہے کہ اس منصوبے کے لیے غریبوں کے بجائے متوسط طبقے سے ٹیکس لیا جائے کیونکہ حکومتی آمدنی غریب لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے اب دار الحکومت کے اس نئے منصوبے پر ضائع کی جا رہی ہے ملک کی ایک نامور شخصیت کے مطابق حکومت کے زیادہ تر دعووں میں جمود میں بہتری لانے کی بات کی گئی لیکن عملی طور پر ایسا کوئی بڑا منصوبہ نظر نہیں آسکا اس منصوبے کے عزائم سے متعلق سوالات ملک بھر میں عام طور پر زیر بحث لائے جاتے ہیں یہ ایک چیلنجنگ معاملہ ہے خاص طور پر ان ماہرین تعمیرات کے لیے جنہیں پہلے سے موجود تاریخی امارتوں کی تزین و آرائش جیسا مشکل کام سوپ دیا گیا ہے یہ علاقہ ہندوستان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ برطانوی راج سے بھی جڑا ہوا ہے کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ یہ منصوبہ اس جگہ سے نو آبادیاتی تاریخ اور اس کے نتیجے میں اس دور سے وابستہ تمام یادوں کو مٹانے کی کوشش کی نمائندگی کرتا ہے دوسروں کے نزدیک یہ ڈیزائن بہت روکھا ہے اور اس میں ویجن کی بھی کمی ہے زیادہ تر تنقید کا تعلق اس منصوبے پر عمل درامت کے لیے مقرر کی گئی مدت سے بھی ہے کیونکہ بھارتی حکومت اس منصوبے پر ایک ایسے وقت میں بڑی رقم خرچ کر رہی ہے جب قوم نے حال ہی میں کوویڈ نائنٹین کے جان لیوہ چیلنجز کا سامنا کیا ہے کچھ لوگوں کے لیے ملک میں جمہوریت کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اس منصوبے کا وقت بھی غیر مناسب ہے کچھ ہی عرصہ قبل امریکہ میں قائم تنظیم فریڈم ہاؤس نے جو دنیا بھر میں جمہوری اداروں کی سرگرمیوں کا بغور جائزہ لیتی ہے ایک متنازعہ اقدام اٹھاتے ہوئے ہندوستان کی آزاد جمہوریت کے بجائے جزوی طور پر آزاد جمہوریت کا درجہ دے دیا ہے بہرحال یہ منصوبہ زیر تعمیر ہے جبکہ اس پر بیانات کا سلسلہ یقینی طور پر ایک طویل عرصے تک جاری رہے گا تعمیرات کا فن بہت سے کامالات دکھا سکتا ہے یہ دیکھنے والوں کو مستقبل یا ماضی کی طرف لے جاتا ہے یا پھر جیسا کہ اس پروجیکٹ میں ہے دونوں کے درمیان ایک فل بنانے کی کوشش کر سکتا ہے اس کے علاوہ تعمیرات کا فن علامتی بھی ہو سکتا ہے جس میں کشادگی، شفافیت، جمہوریت اور مساوات جیسے تصورات شامل کیا جا سکتے ہیں لیکن جو کام ماہرین تعمیرات نہیں کر سکتے وہ ان اصولوں کو عملی جامع پہنانا اور ان کی حفاظت کرنا ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو سیاست اور سیول سوسائٹی کی ذمہ داری ہی رہے گا اس حوالے سے جو چیز مددگار ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے اچھی طرح سے باخبر رہنا یہاں تک کہ اگر تازہ ترین خبریں پڑھنے کے لیے وقت نکالنا بھی مشکل ہو یہی وجہ ہے کہ ہم اس چینل پر آپ کے لیے ایسی تمام معلومات پر آہم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں جن کے بارے میں آگاہی ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوز ہوتے رہیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کنید